اس کے ایم سی ایس کے ششو وارڈ میں اس وقت کئی بچوں کا علاج چل رہا ہے اور باہر ان کے مازہ پیتہ اور جو ساتھ میں کچھ لوگ آئے ہیں پریجین وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا نام ہو آپ کا گھڑیو کھوم ہے گھڑیو یہ بتائیے جو پندرہ دنوں سے لگتار یہاں پر بچے آ رہے ہیں ان کی موت بھی ہو جا رہی ہے سو تک موت کا آکڑا پہنچ چکا ہے کیا لگتے ہیں اس کے لئے ذمہ دار کون ہے اس کے لئے جمدار سار ڈاکٹر ہے اور کون جمدار ہے ڈاکٹر کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے کیا پروبنل ہے کیا نہیں لچی کھانے سے ہو رہا ہے یا کوئی بائریس نکلا ہے کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے بچے اسی ڈیٹ کرے جا رہے ہیں دو دن چاہتنی پاس بچے ڈیٹ کر جا رہے ہیں ابھی یہاں میں دو دن سے بیٹھا ہوں بچے کا صحیح سے علاج نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کی کس ٹریٹمنٹ کا کیا لائن ہونا چاہیے ڈاکٹر کو پتہ ہی لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا لچی کھانے سے ہو رہا ہے کی کوئی ڈکلا ہے بخار ہو رہا ہے اور سردی خاص ہونے کا جو خام ہوتا ہے لیٹنگ دوارہ بچے ڈیٹ کر جا رہے ہیں آپ کا کیا نام ہوا بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے بچے اتنے مر رہے ہیں وجہ کیا ہے کون زمدار ہے چار رو سے دور رہے ہیں بچہ کا کوئی سنوائیے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب علاج بنیا سا کرے گا تب نہ بچہ گچھا ہوگا کوئی مدکار ہوگا گریب آدمی ہے اس کے لیے دور رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں منتری آ رہے ہیں ڈلی سے منتری آ رہے ہیں بیہار ہاں تو ہے بچہ پہلوک لوگ کے ساحس کو سکر یہ اب کیا کرا ہمیں بیماری آدمی آپ بتائیے اتنے بڑے بڑے منتری لوگ آ رہے ہیں یہاں پر اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ علاج ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے بچوں کے یہاں بیٹھے ہوا ہے بچہ پرے ہوا ہے کوئی ڈاکٹروں لوگ آتے ہیں دیکھ کے اب چلے آتے ہیں کوئی سن بھائی نہیں ہوتا بچہ بچہ کبھی ٹھیک رہتا ہے کبھی بچن ہو جاتا ہے اتنے سارے بچوں کی موت ہو گئی ہے سو بچے تقریبے مر چکے ہیں ذمہ دار کون ہے کون ذمہ دار ہے سری ہم کسے اس کا آپ کو لگتا ہے کہ گلتی ہو سکتی جس کی وجہ سے اتنے بچے ڈاکٹر کا گربری سے بچہ مرتا ہے ڈاکٹر نے بچہ مرتا ہے ڈاکٹر کا صحیح دوائی کرے گا سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے جن سمپرک ابھیان خوب چلایا پچھلے دو تین مہینوں میں ڈاکٹر میں آپ کو لگتا ہے یہ سب ہوا تھا آپ لوگ کے گاؤں میں ڈاکٹر میں ایسا تو نہیں ہوا ہے ڈیکھنے کو نہیں ملا ہے سر ڈاکٹر چلایا گیا تھا اس کو لے کر چمکی بک نہیں نہیں سر ڈاکٹر میں بڑے بزرگ لوگ ہیں ڈاکٹر میں نہیں چلایا گیا ڈاکٹر میں آپ لوگ کے کیا کوئی جن ڈاکٹر میں ایسا چلا ڈاکٹر میں ہمارا بچہ بھی ایکسپائر کر گیا ہے ہم اسی لیے یہاں کھڑے ہیں ہوجور کے سامنے ہم سمجھے ڈاکٹر سے کچھ اس کا ادھار ہوگا کچھ نہیں سننے والا ہے کوئی یہ سرکار سنتے ہیں کہ گھوسنا کر دیا ہے کہ یہ چار لاکھ ملتا ہے اب کون دے گا نہ دے گا ہم لوگے کچھ جانیم نہیں ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ لے جاؤ گھڑے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جلدی ہٹا بیٹھ کھالی کرو لے جاؤ گھڑے ڈاکٹر کہتا ہے وہ سترہ سار کا ہے ہم ہوجور کے دیکھے ہیں تو دورتیں آئے ہیں کہ ہوجور سے کچھ ادھار ہم نہ ہو جائے چمکی بخار ہوئے تھے چمکی بخار سے چار دن سے یہاں تھی پر ہوئے تھے اس کا کون اپائے اگر ہے تو بتا دیا جائے کہ اس گھڑیب کا کون اپائے ہو کرجا اڑ جا لے کے بہت پیسہ بھی خرچہ کیے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں پریشان ہے پریجن ناراض ہے پریجن کہتے ہیں ڈاکٹر ذمہ دار ہے سرکار ذمہ دار ہے سرکار دعوے کر رہی ہے کہ پچھلے دو تین چار مہینوں میں اس بیماری کو لے کر کہیں اس بخار کو لے کر کہیں کافی جن جاگ رکتا ابھیان چلایا گیا گاؤں میں لیکن یہ جو لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں شہر میں آئیں علاج کرانے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کی وجہ سے انہیں کوئی جانکاری نہیں تھی کہ آخر بیماری جو ہے وہ کیا کس طریقے کی بیماری تھی اور جب ان کے بچے کو یہاں لائے گیا تو بہت سارے ان میں سے جو ہے ان بچوں کی موت ہو جا رہی ہے کیامرہ پرسن ندیم عالم کے ساتھ روحیت سنگھ مظفر پورا موسیقی